ان کے اندر اسماعیل ہنیہ کی شہادت جو حماس کے سربراہ اور فلسطین کے وزیراعظم بھی رہے دوزار چھے کے اندر یہ ہے کہ اسلام کا جو ایک نعرہ بلاند کیا جائے نا تو وہ اس سے یہ آیا کہ جو کافر ہے وہ ڈر جائے گا کیونکہ زیادہ سے زیادہ اللہ و اکبر کی طاقت اتنی ہے کہ رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں طاقت اتنی ہے جب تک کچھ نہیں ہے لیکن اس میں جو سارے جو ہے نا اس میں باہر کے ایونٹس اب وہ ہے جو پاکستان میں کیا ہوگا یہ خطے کے اور دنیا کے حالات تہہ کریں گے اور وہ شاید ہم یہاں ٹک 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 میں لگے رہے ہیں لیکن باہر کے ایونٹس جو ہیں وہ فورس کریں کہ کوئی یہاں پہ پاکستان میں کوئی مطلب یہ چیزیں ساری سائیڈ پہ رہ جائیں اسماعیل ہنیہ کوئی ٹھوکا ہے کہاں پر ہیران کے اندر جا کے میں ہی تو حسینی بات دوری سوپے سے سو ڈیم گوڈ یار فرسٹ اوال کنگراتولیشنس تو ایری بڈی ان اسرائیل گوڈ شاٹ پاور تو اسلامی جمہوریہ ملک پاور تو ہمارے پاس ہی ہے نا اچھا پچھ تو کر سکتے ہیں نا ٹیک ہو گیا میری باز انہیں جانگے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا بھئی ہاں پتا ہونا بھی نہیں چاہیے کہتے ہم نے سپورٹ نہیں کرتے آپ صرف پیسہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ باہر جلسے جلوس وغیرہ نکال سکتے ہیں لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر رہی اور اس کے کیا اثرات اب جو پہلے سے جاری جنگ ہے اس پر پڑ سکتے ہیں اپنا کیا ہوا کام بھی نہیں بتا پا رہے مصر کیا کیا آپ نے ہم نے ایک منی بھی پاس کیا ہم نے اس ملک کے اندر اپنے اتنے بڑے جنگ کے ساتھ وہاں پہ جاگے اگر وہ مودی صاحب چاہے صرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں صرف اگر انڈیا کے پرائیم نیسٹر چاہیں تو یہ تو جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں تکریبا یہ ختم کر سکتے ہیں نمسکار دوستو جہین ہمارچ چیف اسماعیل حامیہ کی ایران کے تہران میں ہتیا کر دی گئی جسے دیکھ پاکستان سمیت کئی مسلم دیس بڑھ کے ہوئے ہیں اور بول رہے ہیں اسماعیل حامیہ کا خون برباد نہیں جائے گا ٹرکی نے کہا ایک بار پھر نیتن یاہو سرکار نے دکھا دیا کہ ان کی منشاہ شانتی کی نہیں ہے اگر انتراشتے شمودائے نے اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو ہمارا چھیت سنگھرسوں کا سامنا کرے گا آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اسے اسرائیل نے انجام دیا ہے ادھر حماس نے بھی اپنے نیتا کی ہتیا کا ذمہ دار اسرائیل کے ہوائی حملے کو بتایا ہے وہی دوسری طرف پاکستان بھی اسماعیل حامیہ کی ہتیا پر ماتم منا رہا ہے اور پاکستانی عوام اپنی سرکار کو ہی اس میں کوش رہی ہے ایک پاکستانی نے کہا کہ اسرائیل کافی سامنے سے مسلمانوں پر جلم کرتا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بس نعرے لگا سکتا ہے یہاں کے حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے اس نے آگے کہا کہ پاکستان کے پاس ایٹومک طاقت تو ہے لیکن کیا ہم اسے دیوالی پر چلائیں گے ایک پاکستانی ویکٹی نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے لڑائی کو پردان منتری نریند موڈی رکوا سکتے ہیں کیونکہ موڈی ایک بڑے نیتا ہے اور بھارت ایک سپر پاور ہے لیکن اس میں جو سارے جو ہے نا اس میں باہر کے ایونٹس اب وہ ہیں جو پاکستان میں کیا ہوگا یہ خطے کے اور دنیا کے حالات تہہ کریں گے اور وہ شاید ہم یہاں ٹک 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 میں لگے رہے ہیں لیکن باہر کے ایونٹس جو ہیں وہ فورس کریں کہ کوئی یہاں پر پاکستان میں کوئی مطلب یہ چیزیں ساری سائٹ پہ رہ جائیں جو تھے نے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشو سائٹ پہ رہ جائیں اور ایسے واقعات جنم لیں جو کہ ریاست کو یعنی آپ آلریڈی دیکھیں نا کہ معیشت جہاں کھڑی ہے جو باقی ایشو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں تو ایونٹس تیز ہو گئے ہیں اسماعیل ہانیہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دریزات بلند فرمائے ایک عمال شخصیت ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا اور وہ پروگرام میں تشریف بھی لائے ویوز اور نیوز میں دو ہزار پانچ چھے میں چھے میں الیکشن سے پہلے جو فلسطینی ایتورٹیک الیکشن سے پہلے یہ جو ہے وہ ایران تشریف لائے تھے اور ایران میں ان کو رات کے کوئی دو بجے غالباً جو تہران شمالی تہران میں جہاں پر مختلف بہت سارے تو مہمان چلے گئے تھے بہت سارے مہمان جو تقریبے حلب برداری تھی نومتقب صدر کی اس کو اٹین کرنے کے بعد چلے گئے تھے اور اسماعیل ہانیہ جو ہیں ان کا بھی جو سیکیورٹی پلان تھا وہ یہی تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے پہلے چلے جائیں گے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ موساد کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ہماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانا ہے اچھا اب نشانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ دو تین دو جگہیں ایسی تھی جہاں پہ وہ نشانہ بنائے جا سکتے تھے ایک وہ نشانہ بنائے جا سکتے تھے قطر میں لیکن قطر جو ہے وہ ظاہر قطر کی پوزیشن بہت ڈیفرنٹ ہے سینٹ قوم وہاں پہ موجود ہے اور قطر کے ایک تعلقات بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ مدد سفارتی تعلقات بھی ہیں اور وہ میڈییٹر کا رول پلے کا دوسرا جو ہے وہ یہ کہ ان کو نشانہ بنائے جا سکتا تھا مصر میں اچھا مصر میں نشانہ بنائے جا سکتا تو مصر کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات ہیں اور وہاں پر بھی پھر ترکی میں ان کا بہت زیادہ تیئے بردوکان ان کے ساتھ مستقل کھڑے رہے اور یہ تو وہ ترکی میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ وہاں پہ جاسوس مصاد کے ایجنٹس پکڑے گئے تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ انتظار ہو رہا تھا کہ یہ کیونکہ کافی دن پہلے سے یہ تاریخ ناؤس ہو گئی تھی کہ حلو برداری کی تقریب ہوگی ایران میں اور تیاریاں ہو رہی ہیں ساری تو وہ ایک پروپر پلان ہوا اور وہ کامیابی سے مصاد نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا لیکن اس میں جو ہے وہ دو تین باتیں اس میں جو ہے اب سوال یہ نشانیاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ اسماعیل ہانیہ جو ہے یہ دو ہزار سترہ میں کتر آئے تھے دو دار سولہ سولہ سترہ میں کہیں یہ کتر آگئے تھے اس سے پہلے یہ ہماس غزہ کے سربراہ تھے وہ یہ تھا ان کے منشور میں تبدیل یہ تھی کہ انہوں نے سکسٹی سیون کے بارڈرز پہ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل کو مانتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں سکسٹی سیون نائنٹین سکسٹی سیون کا جو بارڈر ہے وہاں پہ فلسطینی ریاست چاہیے یعنی ایک طرح سے جو پہلے کا منشور تھا ان کا جو ایٹی سیون کا تھا وہ ٹو تھاؤزن سیونٹین میں امنڈ ہو گیا یعنی وہ امنڈ اس طرح سے ہوا کہ دو ریاستی حل کی طرح چلے گئے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ اسرائیل کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا لیکن وہ امنڈ کر کے جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا کہ دو ریاستی حل تو وہ جو عالمی برادری ہے یا جو جو او ای سی ہے یا باقی جتنے ملک ہیں ان کی جو پالیسی ہے دو ریاستی حل والی اس کے طرف یہ چلے گئے تو وہاں پہ جو اندر گھوس کے مارا ہے اور دوسرا جو ہے ایران کے لیے بہت امبیرسمنٹ ہے بہت امبیرسمنٹ ہے کہ ان کے کیپٹل سیٹی میں اپنے پریزیڈنشل اپنے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی جب اناغریشن جو ڈگنیٹریز کی سیفٹی نہیں کر پا رہے اس سے زیادہ امبیرسمنٹ کیا ہو وہاں پہ بھی یہی ٹیکٹک استعمال کیا گیا ہے کہ ایران تہران میں شہر کے اندر اٹیک کیا گیا ہے اس کے اوپر ابھی تک اسرائیل کہتے ہیں اس نے responsibility accept نہیں کی لیکن اسرائیل کے اندر جیشن ضرور منائے گیا ہے دوسرا جو cabinet ہے وہاں اسرائیل کی انہوں نے بھی اس سے ملتے جلتے ٹویٹ کیے ہیں وہ responsibility accept کرنے ہی کی کابل ہوتے ہیں ساری دنیا نے اس کو condemn کیا ہے میں جس مولک میں بیٹھا ہوں ان کی بھی بات کروں گا ٹونی بلکن صاحب نے بھی condemn نہیں کیا لیکن وہ کہہ سانوں تو پتے ہی نہیں ہاں پتہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہتے ہم نے support نہیں کرتے آپ صرف پیسہ اور اسلائی دیتے ہیں باقی آپ support کو واقعی نہیں کر رہے آپ neutral ہیں وہ سنگاپور میں موجود تھے انہوں نے وہاں سے جس طرح کی ٹوٹی پوٹی وہ پہلے کر دی ہیں گول باتیں اس طرح انہوں نے کر دی ہیں لیکن اس وقت اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے چیما صاحب اس کے پیچھے ایک تیسری جنگ جو ہے دنیا کی تھرڈ ورڈ وار وہ almost the world is getting ڈیڈی ہملہ کیوں ہوا ہے اس سے پہلے ایک دفعہ اسرائیل نے سیریہ کے اندر بھی حملہ کیا ہے سیریہ اور اس وقت بھی کیوں کیا تھا یہ تونی بلکن اور دوسرے لوگ یہ کہتے تھے ہم ان کو منع کرتے رہے ہیں در حقیقت اس وقت اسرائیل کی مجبوری بن چکی ہے کہ امریکہ سٹیپن اس وار کے مجبوری کیوں بن چکی ہے کیونکہ جو ویکیوم امریکن ویق فارن پالیسی کو فل کرنے کی کوشش چائنا اور رشیا کر رہا ہے اس میں اسرائیل اپنے آپ کو سمجھے